اور یہ رحم ٹی وی جس کا پیغام ہے کہ رحم کیا جائے گا حدیث نبوی ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور یہی کنسپٹ ہے کہ دنیا میں آج ہر چیز ہے اگر نہیں ہے تو ایک اور دوسرے پر رحم نہیں ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کے وہ خاصہ ہے اور یہ وہ رحمت وہ دستاویز ہے جو عرش الائی سے بھی بلند ہے عرش الائی سے اوپر کوئی دستاویز نہیں ہے حدیث مطلب ایک دستاویز میں لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ انہا رحمتی غلب تغضبی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو گویا کہ یہ دستاویز ہے عرش الائی کے اوپر جائے سونے کی تختی پر لکھی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت جائے وہ گویا کہ ساری کی ساری کائنات کی تخلیق کی بھی بنیاد ہے ہر ایک کو دوسرے پر رحم ہو بڑے کو چھوٹے پر ہو چھوٹے کو اس پر چھوٹے پر ہو گویا کہ ہر ایک دوسرے پر جب رحم کرے گا انسان اہوانوں پر ہیوان جائے وہ اپنے نبتات پر رحم کریں کیونکہ ہر مخلوق دوسرے پر جب رحم کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت پوری کائنات پر نازل ہوتی ہے اور آج دنیا میں دولتیں ہیں سروتیں ہیں عزتیں طاقتیں سب کچھ ہے اگر نہیں ہیں تو رحم نہیں ہے جس کا موقع ملتا ہے ظلم و ستم کی جائے داستان جو ہے جیعود لکھ ڈالتا ہے ظلم و ستم کی جائے وہ پہاڑ توڑ مارتا ہے ہاں موقع نہ ملے تو وہ شریف نظر آتا ہے موقع مل جائے تو پھر وہ چنگیز خان نظر آتا ہے اس لیے اس لیے کہ رحم نہیں ہے جب دلوں کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے اور دینی والی چینٹیوں پر رحم پرندوں اڑنے والے پرندوں پر رحم تک انسان کی اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں پھر اپنے جیسے انسانوں پر ظلم کا سوچتا بھی نہیں ہے اس لیے رحم کرو رحم کیا جائے گا حدیث نبیویت جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو اس لیے ناظرین یہ رحم ٹی وی کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے اور ما شاء اللہ روح کی بات ہوگے پرغام ہماری نیویورکی خانقہ یوسفیہ چیشتیہ زکریہ عارفیہ کے اندر جو ہے منقب کیا جاتا ہے ہر ہفتے کو جو ہے رات نو بجے آباب جمع ہوتے ہیں بہت سے آباب جو دنیا بھر میں میں لائیو ٹی وی چینل کے لیے سے ہمارے سے شریک ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ہر خطے میں موجود اور پھر بہت سے آباب جو یہاں پر تشویلائے ہوئے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے خانقہ کے اندر جو ہے یہ ازار لائیو ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے محفلِ ذکر ہوتی ہے اور ذکر کے بعد جو ہے باشا اللہ جو ہے کہ لنگر ہوتا ہے یعنی دینر پیش کیا جاتا ہے لنگر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک روحانی لفظ ہے اور یہ خانقہوں کی زینت ہے یہ لفظ لہذا یہ اس لنگر خانے کے اندر جو ہے ہر امیر غریب آ کے جو ہے استفادہ کرتا ہے کیونکہ یہ وہ لقمیں ہوتے ہیں خانقہوں کے اندر لنگر کے کہ انہوں لقموں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اور روحانیت کی میراج عطا کرتے ہیں ایسا کوئی لقمہ اور پانی کے ایسا گھوٹ نصیب ہو جاتا ہے کہ جس سے قلب کی کیفیات بدل جاتی ہے اور یہ انسان دنیا میں بیٹھ کے آخرت کو دیکھ لیتا ہے اور یہی تو مطلوب ہوتا ہے کہ لوگ بزرگوں کو جھوٹا پیتے ہیں بزرگوں کو جھوٹا کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس توجہ کے ساتھ یہ اللہ والا ہمیں دو گھونڈ دے دے کس توجہ کے ساتھ یہ لقمہ ہمارے حالقے میں ڈال دے کہ بس وہ روحانیت اور نورانیت وہ قلب میں لے کے اترے کہ جناب انسان کا قلب دنیا سے آخرت کی طرف اروج کر جائے اور یہی اصل ہے اس دنیا کے اندر انسان کی یہی اصل ہے کہ دنیا میں رہ کے وہ آخرت کی تلاش بھی دوڑے اور دنیا میں رہ کے دنیا کے خالق کو ڈھونڈے پس یہی اس کا سبق ہے یہی اس کی محنت تک و دو ہے جب اسی محنت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تمہارک وطال اس کو منزل عطا کر دیتے ہیں ہاں البتہ یہ مشقت کا راستہ ہے مشقت کے راستے میں دل برداشتہ بھی انسان ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھ اے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلیں عاشقوں ہیں پس قبل از دیوان کی کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے یہ وہ سرور ہے بس چند دنوں کا غم ہے اس کے بعد سرور ہی سرور ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کو تلاش کرنے کا سرور ہی انسان کو ملنے لگتا ہے اس محنت تگو دو کے اندر بھی جو سرور ہے وہ سرور منزل پانے پر بھی نہیں ملتا کیونکہ اللہ کو پانے کی منزل کوئی نہیں ہے انسان یہ سوچے کہ جب اللہ کو پانے گے تو یہ سفر عشق رک جائے گا یہ ایسا سفر عشق یہ رکتا نہیں ہے یہ سفر عشق رکتا نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے بندہ اپنے اب رب کو تلاش کرتا رہتا ہے تلاش کیلئے کبھی سجدوں میں گرتا ہے کبھی رکم بھی چھکتا ہے کبھی قیام میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اللہ کی ضربے لگاتا ہے وہ اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے اس تلاش ہی کے اندر اس کو ایسا سرور و لطف نصیب ہوتا ہے جو منزل پر پہنچ کر بھی نصیب نہیں ہوا کرتا ہے اور پھر اس کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے اس لئے کہ منزل ہی لگئی تو تگو دو تجسس ختم ہو گیا اور تجسس تگو دو کا ختم ہونا یہ عشق نہیں ہے عشق تو اس تسلسل کا نام ہے کہ یہ تسلسل رہتا ہے مرتے دمتا کہ انسان اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے تڑپتا ہے منازل بدلتی رہتی ہیں پس اسے بلندی کی طرف تو بڑھتا ہے لیکن منزل نہیں ملتی یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ صدار جاتا ہے تب ہی تو قرآن میں کہا فابد رب کہتا یاتیکل یقین کہ تو اپنے رب کی عبادت کر عبادت کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے مطلب ہے کہ منزل کوئی نہیں ہے سفر ہی سفر ہے لہذا اللہ کو تلاش کرنے کا سفر یہ سفر ہی ایک مشقت اس مشقت کے اندر جو لذت انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے بھئی وہ سرور عشق ہے جو کسی منزل پر پہنچنے سے بھی نہیں ملتا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کوئی مثال بنایا بیت اللہ کے لئے مسافر سفر کرتا ہے لبائک اللہمہ لبائک کنارے لگاتے جاتا ہے وہاں منزل پر پہنچ کر اس کو آرام نہیں ہے بلکہ وہاں پر مثلے پرکار وہ اپنے بیت اللہ کے اندر کے چکر کاٹتا رہتا ہے چکر کاٹتا رہتا ہے مطلب یہ کہ وہ چکر کاٹ کے پھر سفر مروہ کی در دوڑتا ہے چکر کاٹنے کا پھر واپس منزل اپنے گھر کی در آتا ہے بھئی منزل کا ٹھہرے کیوں نہیں آپ تو ایسے مسافر سفر جاری ہے تسلسل بس اسی تسلسل کا نام عشق کا سفر ہے یہ دنیا کے سفر کوئی سفر نہیں ہے یہ عشق کا سفر ہے اس کی کوئی منزل نہیں بس اللہ کو ڈھوننے کی تغدو کے اندر جو لذت ہے بھئی یہی لذت انسان پاتا ہے اور یہ لذت تو جنتوں میں بھی نصیب رہی ہے یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ یہاں اپنے اللہ کو ڈھوننے کے لیے انسان جو مشقتیں اٹھاتا ہے ان مشقتوں میں جو اس کو لذتیں محسوس ہوتی ہیں وہ جنتوں میں نصیب رہی کیونکہ جنتوں میں تو آپ میراج منزل پر پہنچ گئے ہیں مہتو خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو یوم مزید بھی اپنا دیدار کرواتا ہے وہ دیدار کر کے عاشق اپنے اپنی درجے کے مدابع مدوش ہوتے ہیں بس لیکن یہاں ان تکلیفوں کے اندر جو لذتیں محسوس کرتا ہے کرارہ کباب کھانے والا وہ سیسی بھی کرتا ہے کانوں سے دھوہ نکر رہا ہے سیسی کر رہا ہے پسینہ چھوٹ رہا ہے مرچے لگی بھی ہیں کوئی کہا کہ یار تم بھی تنی مرچے لگ رہی چھوڑ دو کہا کہ نہیں نہیں یار ہاتھ اٹھاؤ مجھے کھانے دو اس کرارہ کباب میں اور چٹنی کھانے میں سیسی کے باوجود جو اس کو لطف آ رہا ہے اس لطف کو چھوڑ نکلے تیار نہیں بلکل اسی طریقے سے یہ وہ سفر عشق ہے کہ اس میں سیسی بھی ہے اس میں سفر عشقی کی مشکتیں ہیں توقع دو بھی ہے لیکن اس سفر کو آشک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کوئی کہہ کہ اتنی مشکتوں کا راستہ کو اختیار کرتے ہو وہ کہہ گا نہیں ان مشکتوں میں جو لذتیں ہیں وہ دنیا کی خواہشات اور کائنات میں وہ لذتیں نہیں ہیں جو مجھے ان مشکتوں میں لذتیں آتی ہیں سر جھکانے میں جو لطف ہے سر اٹھانے میں جو لطف ہے گر جانے میں جو لطف ہے پکارنے اور گگڑانے میں جو لطف ہے وہ ہسنے اور پسنے اور گناہوں کی خوشیوں کے اندر وہ لطف نہیں ہیں یہ حقیقت ہے اس لئے ناظرین اصل بھی بات وہی ہے کہ انسان جب اس حقیقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ روح یہ روح کی باتیں کا پرگرام اور یہ روح جو ہے وہ اصل میں حقیقت اپنی حقیقت کو پا لیتی ہے اس لئے کہ روح اس بدل کے اندر قید ہو کر اصل میں اپنی منزل کی ہی طرف دوڑنا چاہتی ہے اس لئے قرآن نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب تمہارے دل اور روح کا جو اتمنان ہے وہ اللہ کے ذکر پہ ہے اللہ کے ذکر کے لابے کسی چیز میں نہیں ہے اس پینجرے کے اندر اس روح کے توتے کو من کر دیا ہے لیکن اس کو اتمنان نہیں ہے ہاں اللہ کے ذکر اگر ہوتا رہے گا یہ جسم کی زمان لا علیہ کے ضرب لگا کر قلب کی زمان کو بھی بیدار کر کے لا علیہ کے ضرب لگائے گا تو گویا کہ پھر ابھی روح اور اس قفص گویا کہ جسم کی قفص کے اندر جروع تسکین پائے گی اس کو لطف آئے گا وہ دنیا میں چلتے ہو جنت کا مدہ حاصل کرے گا موسیقی